السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے مزیمیں ہوں گے خوش باش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک جی تو ساتھیوں اگر موڈ اچھا ہو تو ویسو پر بھی اچھا ہو جاتا ہے اگر موڈ اور اچھا ہو تو ویڈیو بھی بہت سبردست بن جاتی ہے یعنی آپ کے ساتھ جو ویلوگنگ شیئر کرتے ہیں اچھی اچھی اور اچھی اچھی ویڈیو شیوٹ کی ہوتی ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں ایک جگہ پہ یعنی ایمپوریم اور آپ کے ساتھ آج بھی میں کچھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ کو اچھے اچھے آئیڈیوز بھی دینے والی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے شاپنگ کرتے ہوئے اور کس طریقے سے یعنی جو طریقہ میں استعمال کرتی ہوں شاپنگ کرتے ہوئے بجٹ کے ساتھ تو آپ بھی اس طرح کریں اور اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے بہترین سے شاپنگ کر لیا کریں تو اور کیا چاہیے کہ اچھی شاپنگ بھی ہو جائے اور اپنا بجٹ بھی سٹ رہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہمیں لوگ کنجوز کہیں گے بلکہ سمجھتاری ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ سمجھتاری ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھی شاپنگ بھی کریں اور اپنی بجٹ بھی کر لیں تو اور کیا چاہیے تو اب آپ کہیں گے کہ یہی باتیں کیے جاری ہیں کہ اچھی شاپنگ بھی کر لیں اور اچھی اور بجٹ بھی کر لیں تو اور کیا چاہیے تو پھر میں بتا بھی دیتی ہوں کہ جب بھی نیو آرائیول ہو تو آپ کبھی بھی شاپنگ کرنے مت چاہیں کیونکہ وہی جو کلیکشن ہوتی ہے نیو آرائیول کی وہ بہت مہنگی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے بجٹ سے باہر ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کچھ ٹائم صرف پندرہ بیس دن رکھ کے آپ جائیں ویسے جائیں ویزٹ کریں منڈر شاپنگ کریں آ جائیں اور پندرہ بیس دن رکھ کے دوبارہ جائیں وہ وہی جو زور آپ کو چار ہزار پانچ ہزار کا ہوگا وہ ففٹی پرسنٹ پہ آ چکا ہوتا ہے تو وہ سیل میں یعنی آ چکا ہوتا ہے اور پھر آپ آرام سے صبردست قسم کے شاپنگ کر سکتے ہیں اور اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے جیسے ٹو پیس ٹری پیس اب میں نے جو چار ہزار یا پانچ ہزار بتایا یہ ٹری پیس سوٹ کا بتایا آپ کو نارمل ٹری پیس سوٹ کا اب جو گرتی سیٹ ہوگا اگر وہ تین ہزار کی ہے تو ظاہری بات ہے جب ففٹی پرسنٹ پہ آئے گا تو وہ پندرہ سو کی ہو جائے گی اور آپ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے زبردست قسم کے گرتی سیٹ لے سکتے ہیں اور پھر دیزائنر گرتی سیٹ ہوتا ہے ڈیزائنر ٹو پیس سوٹ ہوتا ہے ڈیزائنر ہی ٹری پیس سوٹ ہوتا ہے تو اور کیا چاہیے ہم اپنی سمجھ اور اکل سے اگر شاپنگ کریں اور اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے کریں تو ہم بہت ساری بجٹ بھی کر لیتے ہیں اور بہت اچھے سی اپنے کپڑے بھی بنا لیتے ہیں اور وہی بہترین سے کپڑے ہوتے ہیں جو انسان سمجھتا ہے جی نیو آرائیول ہوگا تو مہنگا کر کے لے لیں کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نیو آرائیول میں اپنا خرچہ زیادہ کر لیتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے تو اچھے سے خریداری کر لی ہے اب وہی کپڑے جب کچھ لوگوں نے سیل میں خریدے ہوتے ہیں تو وہی نیو آرائیول میں لینے والے لوگ کہتے ہیں یا تو وہ پچھتا رہی ہوتے ہیں یا پھر اپنی اکل سے آگے یہ بات کر دیتے ہیں جی انہوں نے تو سیل میں لیا ہم نے تو نیو آرائیول میں لیا لیکن جنہوں نے نیو آرائیول میں لیا انہوں نے کی بیوکوفی اور جنہوں نے لیا سیل میں انہوں نے کی سمجھتاری میری جو سوچ ہے میری جو رائے ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر میری چینل پہ آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں اور بھیلا ایکن کو پریس کریں تاکہ میرے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے جی تو اسی طرح ہم جائیں گے آگے اور میں آپ کو بتاؤں گے کہ ادھر بھی ہم نے اپنے بجڑ میں رہتے ہوئے کتنے اچھے سے شاپنگ کی اور یہ جی ہم آ چکے ہیں بیچ ٹری سے باہر اور آگے چلتے ہیں جی اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے ہم نے اور کیا کچھ پرچیس کیا اور اپنے بجڑ میں رہتے ہوئے کتنے زبردست ایکے سے پرچیس کیا اور یہ آ چکے ہیں جی ہم سٹائلوں پہ اور ادھر بھی تھی جی 50% سیل اور یہ میں جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پہلے میں آپ کے ساتھ کلیئر کر رہی ہوں کہ یہ ویڈیو تھوڑا کچھ ٹائم پہلے کی میں نے شوٹ کی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں زبردست قسم کے شوز کلیکشن اور یہ دیکھیں اور یہ بھی زبردست ڈیزائن اور زبردست کلر اچھا ادھر ہمیں کوئی فینسی جوتہ نہیں چاہیے تھا ادھر ہمیں ایسا جوتہ چاہیے تھا کہ جو ہم کہیں آئے جائیں تو آرام سے بہن سکیں اچھا فینسی جوتے کا یہ ہوتا ہے کہ کسی فننکشن پہ ہی زیادہ اچھا لگتا ہے جیسے سیمبل سا ہو fransi تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے وہ سی کسی فننکشن پہ ہی اچھا لگتا ہے جیسے mehndě شادی اس طرح اس پہ زیادہ اچھے لگتا ہے ویسے سیمبل جوتہ ہر جگہ ہی خوبصورت لگتا ہے یعنی فنسی سوٹ پہنے سیمپل جوتہ پہنا ہے تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور جو میرا خیال ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے لئے میں نے توڑی سی ویڈیو شوٹ کی اور یہ دیکھیں کتنی زبردست کلیکشن ہے اور یہ سب ڈسکاؤنٹ پہ تھا 50% پہ تھا اور یہ دیکھیں اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ اتنے زبردست جوتے اور 50% پہ تو اور کہہ چاہیے اور یہ دیکھیں ہم یہ چیک کر رہے ہیں یعنی سائز دیکھ رہے ہیں کہ کون سا سائز اور یہ تینوں کلر ہمیں پسند آ چکے ہیں اور یہ تینوں کلر جو بھی ہیں یہ ہم نے پرچیز کر لیا اور اچھا یہ میری بیٹی کا اور میرا سائز ایک ہی ہے تو ہم جب بھی جوتے لیتے ہیں تو پھر وہ یا وہ کٹھے دو تین لے لے گی تو مجھے سیٹ ہوتے ہیں اگر میں لے لو تو اسے سیٹ ہوتے ہیں اس طرح یہ چل جاتا ہے ہمارے میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کے جوتے ہیں یا میرے جوتے ہیں چلتا ہے یہ سب حتیٰ کہ میں اس کے جوگر بھی پہنے ہوتی ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ